میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ڈریکٹلی آپ کو لے جاتا ہوں سنگل لیئر ورسز ملٹی لیئر پہ اور انشاءاللہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ رہے گے کہ نیورل نیٹورک میں سنگل لیئر ورسز ملٹی لیئر نیورل نیٹورک ہوتا کیا ہے سکرین آپ کے سامنے شیئرڈ ہے جناب یہاں پہ دیکھیں کہ سنگل لیئر ورسز ملٹی لیئر جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ سنگل لیئر نیٹورک اس طریقے سے جہاں پہ انپوٹ لیئر ہے اور ایک آؤٹپوٹ لیئر ہے ملٹی لیئر میں انپوٹ لیئر بھی ہے ہیڈن لیئر بھی ہے اور آؤٹپوٹ لیئر بھی ہے یہ تین لیئر ہمارے پاس موجود ہیں ملٹی لیئر نیٹورک کے اندر سنگل لیئر میں دریکٹلی انپوٹ سے آؤٹپوٹ لیئر کے اندر آپ کی ویٹس اینڈ بائسز موو کر جاتی ہیں انپل لیئر میں ویٹس ان بائسز انپوٹ سے ہیڈن میں جائیں گی ہیڈن سے آؤٹپوٹ میں جائیں گی یہاں پہ سمجھ آگئی آپ کو ہیڈن لیئر کتنی یوز کرنے ہے کیسے یوز کرنے ہے جب ہم آنے والے لیکچر میں جب ہم کوڈنگ کریں گے اٹھ دائٹ ٹائم وہ بل سی دار اچھا جی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنگل لیئر ورسیز ملٹی لیئر نیورن 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 نی کی بات کرتے ہیں سمپل انسٹرکچر جو سنگل لیئر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ملٹی لیئر نیورل نیٹور میں کیا ہوتا ہے مور کمپلیکس ہے ملٹی پل ہیڈن لیئر لرننگ کیپابلیٹی اس کی کیا ہے یعنی کہ لینئر ریلیشنشپ جن چیزوں کا ہوگا وہی سٹیڈی کر پائے گا یہ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں نون لینئر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سمجھے ہی بات کی پھر آتا ہے جنرلی لیمیٹیڈ ٹو لینئر ایکٹیویشن فنکشن یہاں پہ آپ سارے ایکٹیویشن فنکشن یوز کر سکتے ہیں سگموائیڈ، ریلو، ٹین ایچ سپیشلی ان ہیڈن لیئر اپلیکیشن اس کی کیا ہے سوٹیبل فور سیمپل ٹاسک سچا لینئر کلاسیفکیشن انڈرگریشن یہ جو ہے وائیڈ ورائیٹی آف ٹاسک کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے ملٹی لیئر، پرسیپٹرون بھی سے بولتے ہیں نیرل نیٹ ورک بھی بولتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں جنابے والا سنگل لیئر ورسز ملٹی لیئر نیرل نیٹ ورک کیا کہتا ہے فلیکسیبیلیٹی یہ لیس فلیکسیبل ہے یہ ہائیلی فلیکسیبل ہے ٹریننگ میتھرڈ یہ بہت سمپلی ٹرین ہو جاتا ہے اس کو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ملٹی لیئر کو آور فیٹنگ لور رسک آف آور فیٹنگ دیو تو سمپل موڈل یہاں پہ ہائیر رسک آف آور فیٹنگ ہوگا ملٹی لیئر نیرل نیٹ ورک کی اندر اگزیمپل کیا ہے سمپل پرسیپٹرون ہے اور یہاں پہ دیپ نیرل نیٹ ورک ہے کنبلیشنل نیرل نیٹ ورک ریکرن نیرل نیٹ ورک جتنے بھی ہم نے نیرل نیٹ ورک پڑھیں جہاں پہ ہیڈن لیئر سینٹر میں آ جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے ملٹی لیئر پرسیپٹرون یا ملٹی لیئر نیرل نیٹ ورک یہاں تک آپ کو بات کلیر ہوگی اور یہ چیز جو ہے نیرل نیٹ ورک کے اندر کہ ملٹی لیئر کیا ہوتا ہے سنگل لیئر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور سمپل نیرل نیٹ ورک ورسز ملٹی پل نیرل نیٹ ورک کا آپ کے لئے تھیوریٹیکل پارٹ سمجھنا ضروری ہے اب اگر اس کو میں غور سے آپ کو سمجھاؤں تو یہ بیسک فرق ہے کہ یہاں پہ ہیڈن لیئر کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہیڈن لیئرز ہیں انپوٹ اور آوٹپوٹ کے درمیان میں ٹھیک ہے لیئرز آف نیرل نیٹ ورک یہ پورا ایک نیرل نیٹ ورک ہے یہ لیئر آف نیورانز ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم آگے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اور